بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ویرچول جنورسٹی میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگزام کیسے دینا ہے اور اگزام سافٹوئر کیسے کام کرتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ انتہائی لازمی ہے سب سے پہلے آپ جیسے ہی اگزام سینٹر پہ پہنچتے ہیں وہاں جا کے اپنے چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں رول نمبر کے مطابق تو وہاں پہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو آپ نے آن کر کے جو اگزام سافٹوئر ہوتا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر سے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ کلک کریں گے تو اگزام سافٹوئر آپ کے سامنے کھل جائے گا اس میں جیسے ہی انونسمنٹ آتی ہے کہ پیپر سٹارٹ ہو گیا یا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے جو ٹیب آئے گی وہ یہ آئے گی لاغن ٹیب لاغن ٹیب میں آپ نے اوپر اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھنا ہے جو نارمل آپ کا سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے یونسٹی کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے بعد نیچے اگزام پاسورڈ ہے اگزام پاسورڈ آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر ہوتا ہے رول نمبر سلپ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس سے دیکھ کے اگزام جو پاسورڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے لاغن پہ کلک کر دینے جیسے ہی آپ لاغن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جو انسٹرکشنز والا پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس پہ جو جرنل انسٹرکشنز ہیں کچھ وہ دی ہوتی ہیں کچھ کوس کے بارے میں انسٹرکشنز یہاں پہ دی ہوتی ہیں تو وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں اس سائٹ پہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو فیفٹی منٹ نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ کا میٹ ٹرم کا ہے تو یہاں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں اگر آپ فائنل ٹرم کا اقزام دے رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو ون ٹوانٹی منٹ نظر آ جائیں گے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس وقت ہمارا ٹائم چل رہا ہے لہذا انسٹرکشنز پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا یہ جو چیک بارس ہوتا ہے کنفرم کرنے کے لیے اس کو آپ جیسے ہی آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ ایک بٹن ملتا ہے آپ کو سٹارٹ پیپر اس سٹارٹ پیپر والے بٹن پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پیپر ہوگا آپ کا وہ سامنے آ جائے گا تو ابھی ہم نے اس چیک باکس کو کیا ہے تو اس کے بعد ابھی ہمارا جو بٹن ہے سٹارٹ پیپر والا وہ یہ آن ہو گیا ہے سٹارٹ پیپر پہ ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو جو بھی پیپر ہوگا ہمارا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اب اس پیپر کی جو ٹیب ہے اس میں آپ کو اوپر یہ question number 1 نظر آ رہا ہے of 26 یعنی اس پیپر میں total 26 questions ہیں اور اس وقت question number 1 آپ کے سامنے ہے اس جگہ پہ یہ اوپر ہے یہاں پہ question کی statement دی ہوتی ہے اور نیچے answer میں ہے چونکہ پہلے multiple chest questions ہوتے ہیں تو اس میں چار option آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے نیچے اب آپ نے statement کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے اس کو understand کرنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا correct answer ہوگا وہ آپ نے اس میں سے یہ جو چھوٹا سا button ہوتا ہے radio button اس کو آپ نے click کرنے جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کا وہ جو answer ہوتا ہے وہ green ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے یہ save نہیں کیا ہوا تو آپ کسی اور button پہ click کرتے ہیں تو پھر وہ والا آپ کا select ہو جائے گا تو selection جو ہے وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں وہ change کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنا correct answer select کر لیا ہے کوئی بھی تو اس کے بعد یہ right side پہ نیچے bottom پہ دیکھیں آپ کو یہ button نظر آ رہا ہے save کا اس کے ساتھ ہے یہ end یعنی یہ جو button ہے جب اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کا جو آخری question ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ جو left side پہ button ہے اس پہ click کریں گے تو آپ کا سب سے پہلا question سامنے آ جاتا ہے اور اگر آپ one by one question آگے forward کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ دو button ہیں یعنی یہ ایک دفعہ click کریں گے تو ایک question آگے چلا جائے گا اور یہ click کریں گے تو ایک question پیشے آ جائے گا تو یہ چار جو پانچ button ہے اب اگر آپ نے یہ اپنا question صحیح select کر لیے option یہ correct ہے آپ کو confirm ہے تو آپ نے یہ جو save والا button ہے یہ اس پہ پہلے click کرنے جو ہی آپ save والے button پہ click کریں گے تو نیچے آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ answer saved successfully جب answer آپ کا save ہو گیا ہے تو وہ question آپ کا attempt ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو button ہے blue آپ ہو گیا ہے آن ہو گیا ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے جو اگلا question ہے وہ سامنے آ جائے گا دیکھیں اوپر 2 of 26 تو یہ total 26 question میں سے جو دوسرا question ہے اس کی statement آ جائے گی اور ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس options آ جائیں گی تو جو بھی option آپ کو correct لگتا ہے صحیح correct ہے اس پہ آپ اسی طرح سے پھر click کریں گے جیسے click کریں گے وہ green ہو جائے گا green ہونے کے بعد پھر سے آپ نے save والے button پہ click کر دینا ہے پھر save پہ جب click کریں گے تو again آپ کو نیچے option مل جائے گی کہ answer saved successfully تو اب یہ جو button ہے ان کی آپ کو working سمجھ آ گئی ہے یہ کیسے کرنے ہیں اور پھر یہ mcq's attempt کیسے کرنے ہیں اس کے بعد یہ جو bar ہے یہ والی یہ آپ کو question number جو ہے نا وہ آپ scroll کر سکتے ہیں اس کو پکڑ کے right side پہ لے جائیں گے تو question number ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں تو جونسا question آپ open کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو وہاں پہ چھوڑ دیں تو وہ والا جو question دیکھیں 17 by 26 ہمارے پاس open ہو گیا ہے تو ہم اس کو تو یہ end پہ جب ایک دو mcq رہ جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ shortcut use کر سکتے ہیں جو time ہے وہ بچ جائے تو اس میں جیسے ہی آپ correct option پہ click کرتے ہیں green ہو جائے گا تو اس کو آپ save پہ click کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے جو questions ہیں لکھنے والے جو short questions ہیں یا long questions ہیں وہ end پہ جو questions ہوتے ہیں عام طور پہ پانچ وہ ہوتے ہیں آپ کے لکھنے والے mean کے جو short questions ہیں یا long questions ہیں تو اگر آپ یہ جو end پہ لے کی جانے والا button ہے اس پہ click کرتے ہیں تو آپ کو یہ direct لے جائے گا last question کے اوپر یعنی 26 number جو آپ کا question ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا اب جیسے ہی آپ یہ 26 والے پہ پہنچ دیئے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ option آپ کو نہیں مل رہے یا انہوں نے جگہ دے دی ہے answer لکھنے کے لیے تو یہاں پہ اوپر آپ کو question statement دی ہوگی اور statement کے نیچے یہاں پہ آپ نے اپنا type کرنا ہے ادھر proper ms word کے جو سارے tabs ہیں سارے button جو ms word کے اندر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو show ہو جاتے ہیں لیکن اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ type کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ کوئی ایک آت button بھی جو غلط press ہو جاتا ہے تو پھر یہ software میں سوڑا سا problem بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ یہ میرا experience بھی ہے تو آپ ایسا کریں کہ جب answer آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو آپ اپنا جو ms word وہ open کر لیں وہی اسی computer کے start menu میں جائیں start میں اوپر جا کے ال program پہ click کریں پھر office میں جائیں اور office میں ms word پہ click کریں تو word کی فائل آپ کے سامنے open ہو جائے گی وہ allowed ہوتا ہے اس میں آپ پہلے type کر لیں اپنا answer جب آپ کا type ہو جائے پورے کا پورا تو وہاں سے control جو cf سے copy لے لیں یا control v سے sorry paste کر دیں exam software کے اندر آگے اسی طرح وہاں سے آپ cut بھی کر سکتے ہیں control x کو use کر کے cut کر کے یہاں آپ پہ control v press کریں گے اس پہ click کرنے کے بعد تو آپ کا answer یہاں paste ہو جائے گا جیسے ہی آپ کا answer اس جگہ پہ paste ہو جائے گا جیسے میں ابھی click کرتا ہوں click here تو جب آپ اس click here پہ click کریں گے تو یہ والا box open ہوگا click here پہ click کرنے کے بعد جو بھی آپ نے answer لکھا ہوگا ms word کے اندر وہ آپ یہاں پہ paste کر دیں paste کرنے کے بعد اسی طرح سے آپ نے یہ جو save کا button ہے یہ آن ہو جائے گا اس save کے button کو آپ نے جب click کرنا ہے تو وہ آپ کا answer save ہو جائے گا یاد رکھیں جو بھی question آپ attempt کرتے ہیں چاہے mcqs کرتے ہیں یا short question کرتے ہیں یا long question کرتے ہیں تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ اس save والے button کو ضرور click کرتے جانا ہے جتنے answer آپ کے save ہوں گے وہی آپ کے count ہوں گے اسی طرح یہ نیچے والی side پہ یہ question numbers ہیں سارے یہ لکھے ہوئے ہیں یہ آسانی کے لئے ہوتے ہیں جو جو آپ کا number green ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ question آپ نے attempt کر لیا ہے اور جو white ہوتا ہے وہ question ابھی آپ نے attempt نہیں کی اب ہم نے یہاں پہ ایک اور دو question save کی ہیں اس کے بعد 17 save کی ہے تو یہ green ہو گئے ہیں باقی جو سارے ہیں وہ ابھی white ہیں تو جیسے جیسے ہم یہ سارے question attempt کرتے جائیں گے یہ سارے green ہو جائیں گے جب آپ paper ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے سارا attempt کر لیا ہے تو ایک بار تسلی کے لئے آپ یہ جو سارے number نیچے دیے ہوتے ہیں ان سارے numbers کو ایک بار دیکھ لیں اگر یہ سارے کے سارے green ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے سارے question save ہو چکے ہیں اور آپ کا جو paper ہے وہ complete ہو چکے ہیں جیسے ہی آپ کا paper complete ہو جائے گا تو اس کے بعد نیچے آپ کے پاس option ہوتی ہے یہاں پہ اس کے نیچے click to finish the paper تو جیسے ہی آپ click to finish the paper پہ click کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا جو paper ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا off ہو جاتا ہے تو exam software جا وہ close ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ اپنا جو paper ہے mcqs کا یا questions کا short question long question کسی بھی لحاظ سے وہ آسانی سے attempt کر سکتے ہیں اور یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے demo دیا ہے یہی demo اگر آپ نے practice کرنی ہے تو آپ اپنی جو student services ہیں visual lms کی وہاں جا کے وہاں جو date sheet والا option جب اس پہ آپ click کریں گے تو date sheet کے ساتھ جیسے ہی آپ کا وہ page open ہوتا ہے نہیں website open ہوتی ہے اس پہ right side پہ option ہوتا ہے demo اس demo پہ آپ click کر کے یہ جو کام میں نے آپ کے سامنے کیا ہے تو paper دینے سے پہلے ایک بار آپ بھی اس کو demo کو try کر سکتے ہیں سارے question ایک دفعہ click کر کے save کر کے practice کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو exam دینے کے دوران کسی بھی قسم کی جو problem ہے وہ face نہ کرنی پڑے تو اس کے حوالے سے اگر کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں question ہو تو وہ آپ ہم سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ